اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز؟ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک مرتبہ پھر ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں جسے کہا جاتا ہے گروت ہارمون ٹیسٹ ڈیر ویورز گروت ہارمون کے متعلق جاننا آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے نارمل ویلیو کیا ہے کن میڈیکل کنڈیشنز میں یہ زیادہ ہوتا ہے کن میں یہ کم ہوتا ہے تو آج ان سب کے بارے میں جانیں گے ایک شورٹ سی ویڈیو میں لیکن کانسیپچول ہوگی ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں گروت ہارمون ٹیسٹ ڈیر ویورز ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے لیفٹ سائٹ پر آپ کو ایک ریڈ بٹن کا نشان سبسکرائب کا نظر آرہا ہوگا اسے کر دیجئے آپ کلک ساتھ میں آپ بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ گروت ہارمون ہے کیا ڈیر ویورز گروت ہارمون ایک پروٹین ہے اس ہارمون کو سمیٹو ٹروپین بھی کہا جاتا ہے اور گروت ہارمون کو ہیومن گروت ہارمون بھی کہا جاتا ہے ڈیر ویورز گروت ہارمون بنتا کہاں پر ہے تو گروت ہارمون بنتا ہے انٹیریئر پچوٹری میں اور انٹیریئر پچوٹری میں مخصوص قسم کے سیلز ہیں جسے کہا جاتا ہے سمیٹو ٹروپ سیلز ڈیر ویورز پچوٹری گلینڈ ماسٹر گلینڈ ہے ہمارے جسم میں اور اس کے دو لوب ہوتے ہیں ایک انٹیریئر لوب ہوتا ہے ایک پوسٹیریئر لوب ہوتا ہے تو جو گروتھ ہارمون بناتا ہے وہ بناتا ہے انٹیریئر لوب اور انٹیریئر لوب میں موجود سومیٹو ٹروف سیلز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں گروتھ ہارمون کو دیر ویورز ہمارے جسم کو ضرورت ہے گروتھ ہارمون کی تاکہ ہمارے جسم کی جتنی بھی اورعال گروتھ ہے وہ ہو سکے پاؤں سے لے کر ہمارے بالوں تک ہمارے جسم کے اندر آزاد تک ہمارے جسم کو ضرورت ہے گروت ہارمون کی ڈیر ویورز گروت ہارمون کا ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے لیبارٹری میں اسے لکھنے کا مقصد کیا ہے تو ڈیر ویورز سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پتہ لگا سکیں ان لوگوں کا جنہیں ایکرو مگیلے ہیں اگر وہ ایڈل سٹیج میں ہے یعنی کہ اگر وہ بالغ ہیں یا وہ ایڈلیسنس ہیں یعنی وہ جوانی کی عمر میں ہے تو ان میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جسے ایکرو مگیلی کہتے ہیں تو ڈیر ویورز اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکرو مگیلی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں چہرے کی پاؤں کی اور ہاتھوں کی وہ بہت زیادہ ابنورملی بڑی ہو جاتی ہیں اس پکچر میں آپ اس بندے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل چہروں سے اس کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے تو وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ گروتھ ہارمون جو ہے وہ اس کی باڈی میں بڑھ چکا ہے انکریز ایماؤنٹ میں ریلیز ہو رہا ہے اور اس میں جو کنڈیشن ڈیویلپ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ایکرو مگیلی ڈیر ویور دوسرا ہم اس ہارمونل ٹیسٹ کی مدد سے پتہ لگا سکے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں گیگانٹیزم ہوتا ہے تو گیگانٹیزم آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ نارمل قد کا ہے لیکن دوسرا جو بندہ ہے وہ انتہائی لمبا ہے ہائٹ میں اس کا قد ابنورملی بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو یہ بھی گروت ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جسے گیگانٹیزم کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز ہم چیک کر سکتے ہیں شورٹ سٹیچر کے لیے گروت ہارمون کو ان لوگوں میں جنہیں ڈوارفزم ہوتا ہے جن کا قد ابنورملی بہت زیادہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو اگر ان میں ہارمون کی کمی آئے گی تو صاف پتہ چلے گا کہ یہ گروت ہارمون کی کمی کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ گیا ہے تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میل اور فیمل ہے تو ان کا قد ابنورملی نورمل لوگوں کی نزبت بہت زیادہ چھوٹا ہے تو یہ زیادہ تر کس وجہ سے ہوتا ہے جب گروت ہارمون کی کمی ہوتی ہے جسم میں ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ گروت ہارمون کا فنکشن کیا ہے ہمارے جسم میں اور ایک لمبی لسٹ ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ گروت ہارمون ہماری جسم کے لیے کتنا ضروری ہے گروت ہارمون اوبارتا ہے ایمیون سسٹم کو اٹھاتا ہے ایمیون سسٹم کو تاکہ وہ جراسیموں کے خلاف جنگ کر سکے اور ہمارا جسم جو ہے وہ صحتیاب ہو سکے ہمارا جسم بچ سکے جراسیموں سے اس کے علاوہ گروت ہارمون پروٹین کی سنتسس کو بڑھا دیتا ہے جسم کی انرجی کے لیے اس کے علاوہ جو گروت ہارمون ہے تو وہ گلوکو نیو جینیسز کو بڑھاتا ہے اس وقت جب جسم کے اندر گلوکوز کی مقدار نہیں ہوتی ہم باہر سے خوراک میں گلوکوز کاربوائیڈریٹ نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے کہ گلوکو نیو جینیسز لیور میں سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں گروت ہارمون کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس میں موسٹلی امائنو ایسٹ سے گلس رول سے اور فیٹی ایسٹ سے اس طرح کی چیزوں میں جو بریک ڈاؤن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نون کاربوائیڈریٹ سورس سے شوگر بننا شروع ہو جاتا ہے گلوکوز بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے جسم کو پھر انرجی ملتی ہے جسے گلوکو نیو جینیسز کہا جاتا ہے اور اس میں گروت ہارمون کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ گروت ہارمون جو ہے وہ مسل کے ماس کو یعنی سائز کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ گروت ہارمون مینٹیننس کرتا ہے اور آئیلیٹس آف لینگر ہینز کے فنکشن کو بہتر بناتا ہے تو اس کا خیال کون رکھتا ہے گروت ہارمون ہی رکھتا ہے کہ ہارمون صحیح سے پروڈیوس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس کے علاوہ گروت ہارمون مینٹین رکھتا ہے ہومیو سٹیسس کو ہومیو سٹیسس کیا ہے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے جو ہمارے جسم کے انٹرنل نظام کو ہمارے فیزیکل اور کیمیکل سٹیٹ کو ہمارے جسم کے بیلنس رکھتا ہے تاکہ ہمارے باڈی کا ٹمپریچر بھی زیادہ بڑھے نہ کم نہ ہو ہمارا جو پی ایچ ہے وہ بھی نارمل رہے نیوٹرل رہے باڈی کا تو یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے ہومیو سٹیسس جس کو مینٹین رکھتا ہے کون گروت ہارمون دیئر بیور اور اس کے علاوہ انٹرنل اندرونی جتنے بھی آزاں ہیں آرگنز ہیں تو اس کی گروت کو بڑھاوا دیتا ہے اُبارتا ہے کون گروت ہارمون ماں سوائے برین کے ٹھیک ہے اور جتنے بھی آزاں ہیں ہمارے جسم کے اندر تو اس گروت کی ذمہ داری کون لیتا ہے گروت ہارمون لیتا ہے اس کے علاوہ گروت ہارمون پروموٹ کرتا ہے لائپولائسس کو لائپولائسس کیا ہے بریک ڈاؤن آف فیٹی ایسٹس ہے بریک ڈاؤن آف فیٹس ہے بریک ڈاؤن آف ٹرائیگلیس رائیڈ ہے تاکہ وہ ٹوٹے اور ہمارے جسم کو انرجی مل سکے اس وقت جب ہم فاسٹنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یا ہم نے زیادہ وقت سے کچھ کھایا نہیں ہوتا تو جو سٹور فیٹ ہوتا ہے ایڈی پوز ٹیشوز میں اس کی بریک ڈاؤن کراتا ہے یہ گروت ہارمون اور پھر ہمارے جسم کو انرجی ملتی ہے اس کے علاوہ گروت ہارمون سٹیمولیٹ کرتا ہے یعنی اوبارتا ہے آئی جی ایف ون کو اس کی پروڈکشن کو اوبارتا ہے تاکہ آئی جی ایف ون بنے آئی جی ایف ون کیا ہے انسولین لائک گروت فیکٹر ون جو کہ بچپن میں بچوں کی جو گروت ہوتی ہے جو وہ بڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں تو اس میں انسولین لائک گروت فیکٹر ون کا بڑا ہاتھ ہے تو اس کو کون اکٹیویٹ کرتا ہے کون اوبارتا ہے گروت ہارمون ڈیر ویورز ابھی نارمل ویلیو پر بات کرتے ہیں کہ گروت ہارمون کی نارمل ویلیو بلڈ میں کیا ہوتی ہے تو ایڈلٹس میں جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے زیرو سے لے کر دس نینو گرام پر میلی لیٹر تک چلڈرن میں صفر سے لے کر بیس نینو گرام پر میلی لیٹر تک اور نیو بانز میں چھوٹے بچوں میں جو ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہوتا ہے پندرہ سے لے کر چالیس نینو گرام پر میلی لیٹر تک ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ گروت ہارمون کے لیے سیمپل کلیکشن کیا کی جاتی ہے تو نارملی تین سے پانچ ایمل کا خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا جل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم نکالا جاتا ہے اور ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ایڈوانس مشینری پر لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مریض سے آپ کہو گے کہ آٹھ سے بارہ گھنٹے اس نے کچھ نہیں کھانا فاسٹنگ پر آنا ہے اس کے بعد پھر ٹیسٹ پرفارم ہوگا اور خون کا سیمپل جو ہے وہ لیا جائے گا ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ خون میں گروت ہارمون کیوں زیادہ ہو جاتا ہے اس کا لیول کیوں بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے نون کینسرس بینائن پیچوٹری ٹیومر یعنی جو پیچوٹری گلینڈ ہے اس کے اندر ٹیومر بن جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ نون کینسرس ہوتا ہے بینائن ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے یہ آپریشن کی طرح ریموف کیا جا سکتا ہے ٹیومر یہ ریڈییشن کی مدد سے اس کا علاج ہو سکتا ہے میڈیسن کی وجہ سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو اس ٹیومر کی وجہ سے پیچوٹری گلینڈ بہت زیادہ گروت ہارمون بناتا ہے اور اس زیادہ گروت ہارمون کے بننے کی وجہ سے جسم میں گیگانٹیزم اور ایکرو میگیلی ہوتا ہے اور ایسے مریض کو بہت زیادہ سردرد رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جو آنکھوں کی ویجن ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز اگر پینکریاز میں یا لنگز میں ٹیومر ہو جائے تو کچھ ایسے ٹیومر ہوتے ہیں پینکریاز اور لنگز میں جو کہ ایک سبسٹانس بناتے ہیں جسے گروت ریلیزنگ ہارمون آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے اور پچوٹری گلینڈ کو وہ ہٹ کرتا ہے اور پچوٹری گلینڈ پھر ابنورملی گروت ہارمون بنانا شروع کر دیتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے پینکریاز اور لنگ میں لیکن وہ کچھ ایسی چیز سٹیمولیٹ کرتا ہے بناتا ہے جس کی وجہ سے پچوٹری گلینڈ ہٹ ہوتا ہے اور وہ پھر گروت ہارمون کو ابنورملی بنانا شروع کر دیتا ہے ڈیر ویورز بھی بات کریں گے ان میڈیکل کنڈیشنز پر جس میں گروت ہارمون کا لیول جو ہے وہ خون میں کم ہو جاتا ہے تو اگر اس کا لیول کم بھی ہوگا تو جسم میں مسئلے بنیں گے تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے اگر برین کی سرجری کا بھی ہوئی ہے آپریشن اس کا ہوا ہے برین کا پچوٹری ٹیومر اگر ہوا ہے یا اگر دماغ کا علاج ہوا ہے شواؤں کی مدد سے دماغ کو خون کی منتقلی جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہی یا کوئی انفیکشن ہوا ہے چاہے وہ بکٹیریل ہو وائرل ہو فنگل ہو لیکن اس نے ہٹ کیا ہو برین کو تو اس کی وجہ سے بھی خون میں گروت ہارمون جو ہے وہ کم بنے گا اور ریلیز ہوگا پچوٹری گلینڈ سے یا اگر کوئی ہارمونل پرابلم ہے ہارمونل ایم بیلنس ہے اور وہ ریلیٹڈ ہے ہائپو تیلمس کے اور پچوٹری گلینڈ کے تو اس کنڈیشن میں بھی خون میں گروت ہارمون کم آئے گا کیونکہ پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ گروت ہارمون کم بنائے گا تینکیو سو مچ ڈیئر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب ویت کامران مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ